بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سوانگے یہ نسل آپ چیک کریں ان کی ایک تو خوبصورتی اور ان کی جو جھالر ہوتی ہے یہ صدھانی نسل میرے خیال سے کہلاتی ہے تھوڑے ہی درگرے سے اور ان کا ناک اور نسل آپ چیک کریں ماشاءاللہ پاکستان میں یہ ٹاپ پہ آنے والی نسل ہے اور یہ آپ اس کا فیس آپ دیکھیں اور یہ نہیں کہ بچہ ہے ماشاءاللہ وہ تو نر ہے ابھی جو مادی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جو ابلک پرنٹ میں بچے ہے نا ماشاءاللہ راجن اور دوسرے کلر والے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کا ناک آپ دیکھیں نسل آپ چیک کریں ماشاءاللہ پاکستان کی ٹاپ پہ آنے والی یہ بریڈ ہے ماشاءاللہ سے اور یہ مادی ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ یہ ابلک پرنٹ میں بکرا آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں اور پاکستان کی جتنی بھی اچھی نسلیں آج آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈ آپ کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر نسل کا جانور سابر گوڑ فارم کی طرف سے مل سکے اور ان کے جھالر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ نسل آپ چیک کریں ان کا ناک دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑی انٹیک چیزیں اور یہ خاص بات یہ ٹیڈی بکرے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے وزن دیکھیں ابھی بھی تقریباً سو کجی تک ہے اس کا وزن اس بکرے کا کلر اور خوبصورتی آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ دوگلٹ دیسی ٹیڈی میں آتے ہیں ہمارے پاس یہ بکریا بھی اس طرح کی نسل کی دستیاب ہیں اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی دیسی ٹیڈے میں آتے ہیں اور یہ بھی دیسی میں آتے ہیں لیکن اس کی خوبصورتی سب سے ہٹ کے ہیں ماشاءاللہ چارے جانور آپ نے دیکھے ہوں گے بیٹھ کے تھوڑا دکھا اور یہ نسل آپ چیک کریں تو میری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور یہ چنے کے چھلکے کے اوپر پلے ہوئے ہیں اور اس میں تھوڑی سی گندوں وغیرہ بھی ڈالی ہوئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں باقی یہ ویڈیو میں آرام سے آپ کو دکھاتا ہوں اور تفصیل سے جانور بھی دکھاتا ہوں ان کی خوبصورتی بھی یہ کلر والے پرنٹ والے آپ جانور دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی نکال لیں اور یہ بچہ تو میں نے آپ کو پہلے دکھایا بڑا خوبصورت اور یہ ابلک بکرہ ہے ماشاءاللہ بڑا بہترین اور بلکل پیاری نسل کا یہ آپ جانور دیکھیں ماشاءاللہ سے تو باقی انشاءاللہ آپ کو اور بھی شوق کرائیں گے میرے روکویسٹ جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو اور بھی معلومات مل سکے بھائی ایک منٹی درنا یہ کونسی نسل کہلاتے ہو اسے بھائی یہ دھنبا کونسی نسل کہلاتے ہو اسے بھائی یہ کام کر رہے ہیں ابھی اور باقی ان کے کھانے پینے کا ٹائم ہے بھائی کے پاس ٹائم نہیں تھا تو پھر اس وجہ سے وہ نہیں دے سکا انٹرویو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انٹرویو پورا لیں گے اور ہر چیز کے بارے میں بتائیں گے موسیقی